اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ صَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا آيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلاله وصحابه وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلاله وصحابه وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلاله وصحابه وبارک وسلم اللہ تعالیٰ کا بینت فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا مزید برائے کرم وہاں کہ لدنِ خرآن جیسی نمت سے عبستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دامن سے عبستہ فرمایا اور تحسید ایمان کے لئے ہمیں یہاں جمع فرمایا انشاءاللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے لوگ ڈان سیری سو پنٹینیو کرتے ہیں آج انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس امت کا مرتبہ کیا ہے اس امت کا مقام کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے امتِ محمدیائی پیدا کیا ابھی ہم جائے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کا بے انتیا فضل کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیں پتا یہ شکر ادا کیا ہے اس امت کا مقام کیا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیرہ امت اللہ تعالیٰ کریں تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ کریں تم بہترین امت ہو کبنی امتیں آئی ہیں ایک لاکھ چوبیس ازار کمباش پیغمبر آئے ہیں ان کی امتیں آئی ہیں ان تمام امتوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں امتِ محمدیہ کو تم بہترین امت ہو بہترین امت کیوں ہو تین علامتیں بتائیں اگر یہ ہے تو ہمارا جو ٹائٹل ہے بہترین امت کا جو ہمارا مقام ہے جو بہترین امت کا ہمیں جو مرتبہ ملا ہے بہترین امت کا ہم نے اس کو ریٹین کر لیا ہم اس پہ خائم ہیں اگر یہ پہ ہم یہ تین علامتوں میں نہیں اترے تو پھر ہم نے یہ ٹائٹل یہ مقام یہ جو مرتبہ ہمیں ملا ہے ہم نے اس کو ٹھکرانے اور یہ مقام ٹھکرانے کے بعد ہم کیا ہو جائیں گے امت نہیں رہیں گے باقی جانور ہو جائیں گے اور جانوروں سے بتر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اچھے لوگوں کو جانور کہے اور جانور کہے کے اللہ تعالیٰ نے کہے جانور نہیں ہے جانور سے بتر ہے کیونکہ جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے جانور شرک نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تم بہترین امت ہو کیوں بہترین امت ہے کہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تین باتیں بتائیں ایک نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا اور ایمان لانا تین باتیں ایمان بھی لانا ہے اب ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا اور ایمان لانا تینوں ہونا یا تینوں میں سے ایک دے نیکی کی دعوت دے رہا برائی سے روک رہا یہ دونوں ہیں ایمان نے لایا تو پھر وہ بہتین امت تینوں چیزیں علامتیں بتائے گی تم بہتین امت ہو تو کیا کرتے ہو نیکی کی دعوت دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو ایمان لانے کا ذریعہ کہیں ایمان لانے کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایمان لانے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد ہم آیا تم پتائیں عجیب تر ایمان کس کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کا ایمان عجیب کیسا ہو سکتے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہیں اللہ کی بارگاہ میں رہے کے عجیب ایمان کیسا ہو سکتا ان کا امان عجیب نہیں ہے پھر صحابہ اکرام نے ارسے کیا امیcą Özللہ ہے stagnہ carried پھر صحابہ اکرام پھر ہیں ہمارا ایمان جیب ہوگا homework بھی کریم صلی اللہ عنہ نے شاہد ہونایا تمہارا ایمان عجیب کیسا ہو سکتا ہے تم میں موجود ہوں تم مجھے دیکھ کر ایمان لائے ہو تم میرے سے گفتگو کرتے ہو اللہ کی وہی اتر رہی ہے میرے موجوزات دیکھ رہے ہو اب سمام چیزیں دیکھ رہے ہیں تمہارا ایمان عجیب کیسا ہوسکتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء تمہارا عجیب تر ایمان اس کا ہے جو میرے بات آئیں گے اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے ہماری ہماری بات ہو رہی ہے کہ ہم نے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہی یہ عجیب ایمان ہے ان کا کہ مجھے دیکھا بھی نہیں اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں تو ایسا ایمان عجیب فرشتوں کا بھی نہیں ہے ایسا ایمان عجیب انبیاء علیہ السلام کا بھی نہیں ہے ایسا ایمان عجیب صحابہ اکرام کا بھی نہیں ہے اور ہم جو گناہ گارے نبی کریم صلی اللہ ہماری تعریف صحابہ اکرام کے سامنے کرتے ہیں عجیب تر مگر کیا ہے ایمان لائے تو عجیب ہوگا ایمان نہیں لائے تو جانوار جانوار سے بتر ایمان لے کے آنا ایمان لے کے آئیں گے تو یہ تعریف میں شامل ہو جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ایمان ہے ان کا عجیب تر ایمان ہے مجھے دیکھے بھی نہیں اور ایمان لے کے میرے بعد آنے والے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے موقع پر صحابہ اکرام سے اشارت ہوں آیا کہ مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرو صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں صحابہ اکرام نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت ہم آیا تم میرے صحابہ ہو میرے بھائی تو وہ ہے جو میرے بعد آئیں گے جو مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لیے صحابہ کے سامنے پر رہے ہیں کہ یہ میرے بھائی ہے جو میرے بعد آئیں گے اور جو مجھے دیکھا بھی نہیں ہے مجھے بغیر دیکھے مجھ پہر ایمان لے کے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں دیکھیں کتی بات ہے تو یہ کب آئے گا جب ایمان لے کے آئیں گے تو یہ جو انا مبارک باتیں اللہ تعالیٰ کرے تم بہترین امہ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں ان کا عجیب تر ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کتنی بڑی باتیں مگر کب ہوگا یہ جب ایمان لے کے آئیں گے ایمان لے کے نہیں آئیں گے تیسرے موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک بات ہے وہ شخص جس نے مجھے دیکھا مبارک بات اور خوش خبری ہے اس کے لیے مبارک بات اور خوش خبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کے آئیں ایک بار بلا آپ ایک بار ارشاد فرمایا آپ نے کیا فرمایا مبارک بات اور خوش خبری ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کے آئیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا سات بار سیون ٹائمز سات بار مبارک بات ہے ان کے لیے جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور ایمان لکھیا صحابہ اکرام کو ایک بار مبارک بات دی ایک بار خوشکبری دی اور ہمیں کیا ہے سات بار مبارک بات دی دی سات بار خوشکبری دی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں مگر ایمان لکھیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو نا ہم اپنا مخام قبل آ سکتے ہیں نیکی کی دعوت دیں برائی سے روکیں اور اللہ پر ایمان لائے تو اللہ پر ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایمان لائے تو یہ ساری چیزیں ہیں ایمان لائے تو جانور ہے جانور سے بتر ہے بغیر ایمان کے عمل خبول ہی نہیں ہوتے بغیر ایمان کے عمل موں پہ مار دیے جائیں گے ایمان کے ساتھ عمل خبول ہوتا ہے ایمان والے کی نماز خبول ہوتی ہے ایمان والے کا روزہ خبول ہوتا ہے ایمان والے کا حج خبول ہوتا ہے ایمان والے کی زکاة خبول ہوتی ہے ایمان والے کے نیک عمال خبول ہوتے ہیں ایمان والے کے ماں باپ کی فرما مرداری خبول ہوتی ہے ایمان والے کے جو ایمان ہی نہیں لیا اللہ تعالیٰ جیسے کافر اگر اچھے نیک عمل کرے مشرک اگر نیک عمل کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں اس کی جزا دیتے تھے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے کافر اور مشرکوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے وہ لوگ جو بھی نیکی کرتے ہیں ان کو دنیا میں اس کا بدلہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ اسی طرح سے بغیر ایمان کے عمل کریں گے دنیا میں بدلہ مل جائے گا آخرت میں کوئی حصہ نہیں تو ایمان لے کے آئیں گے تو بہترین امت بولیں گے بہترین امت میں شمار ہوں گے تو نیکی کی دعوت دینا برائی سے روکنا ایمان لے کے آنا ایمان بگر آج کیا کہ یہ نیکی کی دعوت برائی سے روکنے میں تو بات ہو رہی ہے مگر ایمان میں کوئی بات نہیں ہو رہی مگر ایمان اصل ہے بنیاد ہے جڑے تمام چیزوں کی اگر اس کو چھوڑ دیں تو ساری چیزیں بیکار ہو جائے گی اور ایمان لانے کا ذریعہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے یہ پوچھ لو آپ چھوٹے بچے سے اگر کوئی نون مسلم اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے بچہ بولے گا نماز پڑھنا چاہیے اس کو روزہ رکھنا چاہیے اس کو خوران پڑھنا چاہیے خوران کی تفسیر کرنا چاہیے تجویز سے پڑھنا چاہیے حج کرنا چاہیے مہباب کی خدمت کرنا چاہیے حقوق ادا کرنا چاہیے مال خرص کرنا چاہیے ارے نئے صاحب اتھے کاما نہیں کرنا ہے ایمان لانے کے لئے لا الہ الا اللہ پڑھنا چھوٹا بچہ بولتا اس کو بتے کہ اگر نون مسلم ایمان لے کے آنا ہے تو کیا کرنا ہے لا الہ الا اللہ تو ایمان کا ذریعہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جان کے سمجھ کے اس کو چھوڑ دیئے بنے حالانکہ معلوم ہے ایمان کا ذریعہ ہے تو ایمان لے کی آنا ہے تو ایمان کیسا ہے جیسا ایمان لانے کا حق ہے تو کلمہ کو سمجھنا ہے مگر ہمارا کریمہ کیسا ہے جو بچپن نے پڑھے تھے وہ اس کلمہ آج بھی چلا رہے ہیں بچپن کے کلمہ کو آج بھی چلا رہی ہیں اور اس کو کو بچپن نے کلمہ جتنے انبیاء اللہ علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ کلمہ بھیجئے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نونجی اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلم اللہ لا الہ الا اللہ عسا روہ اللہ مگر جب ایمان لانے کے بعد انہیں کیا کلمہ سکھا دیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تو ایمان لانے کے بعد کیا ایمان لانے کے بعد جو ان کی امت کے لوگ ایمان لانے تھے ایمان لانے کے بعد انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلیمہ دیکھ کے بھی جا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کلیمہ دیکھ کے بھی جا کتابیں بدلتی رہی ہیں حکام بدلتے رہیں شریعت بدلتے رہی ہیں مگر کلمہ نہیں بدلا ایمانی کلمہ ایکی رہا ایمانی کلمہ شروع سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تمام انبیاء اسی کلمہ کو سمجھانے کے لئے آئے تمام کتابیں اسی کلمہ کو سمجھانے کے لئے آئے اور حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمہ کو سمجھانے کے لئے ہمیں تشریف لے کے اور جو خران مجید جو بھی آئے اسی کلمہ کو سمجھانے کے لئے ہے مگر ہمارا کلیمہ کیسا ہے جو بچوں نے پڑھے تھے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اس کا ترجمہ بس ترجمہ بچہ بھی پڑھا تھا دھرڈ کلاس کا سیکنڈ کلاس کا وہ آج بھی ہمارا ہے کلیمہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہمارے بگر ساری کائنات کائنات کی ابتداء لا الہ اللہ محمد رسول اللہ خیامت آئے گی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے تحصیل اللہ علیہ وسلم حشر میں اٹھیں گے لا الہ اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت میزان پہ حساب کتاب اسی سے ہوگا پل سرات اسی پہ جنت اور دوزک کے فائز لے اسی کے ساتھ ہوگا لا الہ اللہ اتنا بڑا کلمہ ہے اتنا امپورٹنٹ ہے ہم کیا کریں اس کو تیس سیکنڈ کے لئے رکھ دیئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ کر لیئے تیس سیکنڈ میں ہم نے اس کا خطا کر دیئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 years اس کلمے کو سمجھائے مکہ کی پوری جو نبوت کے مکہ کے جو سال ہے اعلان نبوت کے بعد اعلان نبوت 40 سال میں ہوا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ اللہ کی دعوت دیئے نماز میراج کے بعد فرض ہوئی نماز میراج کے بعد فرض ہوئی میراج میں توفہ ملا نماز کا نماز میراج سے فرض تو میراج کب ہوئی ہجرت سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کموبیش 13 years لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیئے اور سمجھائے کس کو سمجھائے عرب والوں کو سمجھائے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم عرب یعنی زبان والے اور دوسروں کو کہتے ہیں عجم اور وہ اپنی عربی میں اتنے مشہور تھے فساغاد اور بلہ غاد میں ان کے شاعری اور زبان کا دور تھا اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم زبان والے ہیں اور دوسرے جو عرب عربی نہیں جانتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تو گھونگے جو عربی نہیں جانتے تمام دنیا میں ان کو کہتے ہیں تو گھونگے ہیں ہم زبان والے ہیں تو عربی کے اوپر اتنا ماہرین لوگ اتنے ماہرین لوگ کو 13 years سمجھائے ہمارے کو تو عربی بھی نہیں آتی اتنے ماہرین کو یہ کلمہ سمجھائے تیرہ سال لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرہ سال سمجھائے اور جتنی آیتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں کوئی بھی آمال کی آیتیں نازل نہیں ہوئی ہیں پوری ایمان سے ریلیٹڈ آیتیں اسی کلمہ کو سمجھانے کے لئے آئیے اور آمال بھی جو ہے آمال جتنی آئے ہیں مدینہ منوار میں جتنی آمال آئے ہیں نماز جو ہے حدرت سے پہلے آئی ہے تو یہ جتنے نماز ہے جتنے دوسرے آمال ہے اس ایمان کا اظہار ہے ایمان والا نماز پڑھتا ایمان ایمان والا روزہ رکھتا ایمان والا زکاة دیتا ایمان والا حج کرتا ایمان والا ماباب کی خدمت کرتا ایمان والا حقوق ادا کرتا ایمان والا نیک عمل کرتا تو ایمان کا اظہار اور ایمان کی حفاظت کے لئے آمال دیئے وہ حفاظت کے لئے وہ ایمان کا اظہار ہے وہ اب انہوں کیا کرے ایمان تو لائے نہیں اظہار کر لیتا کر رہی کہے کہا اظہار اظہار تو خمول ہی نہیں ہوتا منافقت ہے یہ ایمان نہیں ہے اظہار کر رہے ہیں تو یہ جو ایمان نہیں ہے جو اظہار کرے یہ منافقین کا طریقہ ہے اٹھا کے دیکھ لیں منافقین کیسا کرتے تھے مدینہ مناور ہے یہ منافقین کا طریقہ ہے بغیر ایمان لاکے عمل بڑے اچھے اچھے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سام میں بیٹے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے صحابہ کے ساتھ مر رہے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدبہ سر رہے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیریک خدبہ سر رہے ہیں ڈیریک قرآن سر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیریک نصیت حاصل کر رہے ہیں مگر وہ منافقین تھے کئی منافقین تھے جنگِ عہد میں کتنے منافقین نکلے تری ہنڈرڈ صحابہ اکرام کتنے تھے سیون ہنڈرڈ تو سیون ہنڈرڈ میں اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تری ہنڈرڈ منافقین تھے سیون ہنڈرڈ تری ہنڈرڈ دیکھو کتنا ہے کتنے زیادہ منافقین تھے تو یہ سارے تو بات کیا ہے وہ جب منافقین کا طریقہ تھا ہم نے اس طریقے کو اپنا کے ہم سمجھ رہے ہیں ہم دیندار ہو گئے منافقین کا طریقہ کیا تھا ایمان کی کوئی تصدیق نہیں ہے ایمان کی کوئی تصدیق دل میں نہیں ہے عمل میں لگے ہوئے اسی وجہ سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو شرک کرنا شروع کر دی یہ مرتبے کو شرک بتایا لا الہ الا اللہ جو سمجھ جاتا ہے وہ شرک سے پاک ہو جاتا ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتا ہے وہ کفر سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ یہودی کیا کرے یہودی لا الہ الا اللہ پر ایمان لاتے تھے مگر وہ کافر رہے کیوں کافر رہے انہوں نے کہا کہ ہم محمد الرسول اللہ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک جوز کا کلی میں کہ ایک جوز کا اخرار اور تصدیق کر لیا تھا مگر دوسرا جوز تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نہیں مانتے تھے اسی لئے وہ کیا رہے کافر رہے جو لا الہ اللہ کو نہیں مانا نہیں سمجھا نہیں تصدیق کرا وہ شرک میں مبتلا ہے جو لا الہ اللہ کو سمجھ گیا تصدیق کر لیا شرک نکل گیا اب اس پر شرک کے فتح نہیں لگتے اس کے اوپر ہما خط ہے اس کے پر شرک کے مطلع اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھا اب ان کیا کرتا مرتبوں کو دیکھ کے ارے یہ تو مرتبہ بڑا ہو جا رہا یہ تو شرک ہو جاتا اس کو سمجھ ہی نہیں آرہا سمجھے ہی نہیں جاہل جہالت میں کیا کر رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مراتبیں جو اللہ تعالی نے عطا فرمائے وہ مراتب کو دیکھ کے پریشان ہو گیا جاہل تو ایک پریشان نہیں چھتا جاہل کو نہ اس کو پلین دے دو چلاول کے چلا تھا خاطہ ہم بہرہ کافتے ہو اس کے پلین کو دیکھتے جاہل ہے میں جہالت ہی کرتا تو بات کیا سمجھنے آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا ذریعہ ہے ایمان کا ذریعہ اب دیکھیں اب ایمان کا ذریعہ ہے ہم کہے بہترین امتیں اتنے انعامات ملیں ہمیں لا الہ الا اللہ ایمان ملیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مومنوں پر رحسان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ہمارے رسول کو بھیجا اب یہ اتنے ہمیں بہترین امت اللہ نے بنایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ان کا عجیب تر ایمان ہے یہ سارے جو رشادات آئیں یہ ہمارے لئے ہیں موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے آئے توریت لینے کے دیکھیں توریت لینے کے دیکھیں تو ایک پیج پہ امت محمدیہ کا پورا ذکر رہے امت محمدیہ کی تاریخ میں توریت میں موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب کی شکل میں ملا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھرٹین ایئرز میں خوران نازل ہوا ہر وقت میں تھوڑا تھوڑا وقت کے حساب سے مگر موسیٰ علیہ السلام کو پوری کتاب مل گئی تھی پوری کتاب لے لے کے آئے موسیٰ علیہ وسلم پہلا پیپر پیلٹ ہے تو امت محمدیہ کا ذکر ہے اس میں دوسرا پھر امت محمدیہ کا ذکر ہے دیسرا پھر امت محمدیہ کا ذکر ہے ہمارا ذکر توریت میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں چوتہ امت محمدیہ کا ذکر ہے پانچ ہوا امت محمدیہ کا ذکر ہے توریت ہے توریت میں ہمارا اتنا ذکر چھٹا ساتھا آٹھ نو دس گہرہ بارہ تیرہ چوتھا پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ ونیس بیس ہمیں پوری گنتی تو نہیں کر سکتا سیونٹی پیجز توریت میں سیونٹی پیجز میں امت محمدیہ کے بارے میں لکھا یہ بہترین امت ہے یہ بہترین امت ہے کیا کرتی ہے نیکی کدابت دیتی ہے برائی سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان لکھا لائلہ حلیلہ کو جانے والی ہے محمد الرسول اللہ کو جانے والی ہے یہ مخام ہے ان کا سترہ سیونٹی پیجز میں توریت میں ہمارا ذکر ہے ہمارے مرتبے بتائے گا اللہ تعالیٰ تو اتنے دیکھیں مولا کو بولیں مولا یہ اتنی بہترین امت ہے موسیٰ علیہ السلام کا دعا کریں مولا یہ امت مجھے دے دیں یہ جو آپ بنی اسرائیل کو لے لیں میں کوئی نیچاہی دم گرگر لکھے گئے میں کوئی یہ دے دیں یہ امت بہترین اللہ تعالیٰ علیہ السلام وہ زمانہ اللہ ہے یہ زمانہ آپ رسولے رسول کے ساتھ کیا آتے ہیں نبی آتے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام رسولے آپ کے ساتھ نبی کو نے حضرت حارون علیہ السلام نبی کیا کرتے ہیں رسول کی شریعت کو رسول کی کتاب کو آگے بڑھا تو آپ رسول ہے کتاب ہے شریعت ہے آپ کے پاس پہلے امت کے لئے دعا کریں یہ امت میں کوئی دے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر تو آپ بولیں آپ رسول ہوتے ہوئے کیا بولیں یا اللہ مجھے اس امت کا نبی بنا دے حالانکہ رسول ہے نبی بننا چاہ رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا نے وہ زمانہ ہو رہی ہے زمانہ اللہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاری دلا مجھے اس امت کا امت ہی بنا دے موسیٰ علیہ السلام رسول ہو کر اس امت کا امت ہی بننا چاہ رہے ہیں ہم دعا کرے نہ کچھ کرے آگے کچھ بھی احساس دیں ہمارے اتنی بڑی نعمت ملی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ذرہ احساس دیں یہ ہو گیا کاروبار کے جھگڑے اس کے جھگڑے چندی چندی بات چندی بات ہمیں علشے ہوئے پھلو اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں ہمیں کنتو خیرہ امت کا لخب ملائے تم بہتین امت ہو مگر چندی چیز ہمیں علشے ہوئے یہ نعمت کا احساس ہی نہیں ہے اتنی بڑی نعمت بھی اللہ تعالیٰ کوئی نعمت پہ احسان نہیں جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ ایک نعمت پہ احسان جاتا ہے میں تم پہ احسان کیا کہ میں نے تمہیں تمہیں میں سے اپنے رسول کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کرے یہ احسان ہے میرا تم پہ کوئی چیز پہ اللہ نے احسان ہے آنکھ دیئے احسان نہیں جاتا ہے کان دیئے احسان نہیں جاتا ہے ہر نعمت دیئے گن لو نعمتیں گننے سکتے تو کوئی نعمت پہ اللہ تعالیٰ بولے میں احسان نہیں جاتا ہے احسان مگر ایک نعمت پہ اللہ تعالیٰ بولے میں نے اپنے رسول کو تمہیں بھیجا یہ احسان ہے تم پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے کے آئے اور دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوئی کوئی امت پر پورا دین مکمل نہیں ہوا کسی کو تھوڑا ملا کسی کو تھوڑا ملا کسی کو تھوڑا ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام دین یعنی تمام اللہ کا منشاہ تمام نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت پر پوری کر دیا اللہ تعالی ہے تمام نعمتیں اتار دیا اللہ تعالی ہے تمام نعمتیں اتار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان کیا تورات میں ہمارا ذکر ہے حدیثوں میں ہمارا ذکر ہے قرآن میں ہمارا ذکر ہے اور ہمارے کو خدر ہی نہیں ہے ملتا اچھے گھر کے اچھے باپ کے بیٹے ہیں شریف باپ کے بیٹے ہیں اور ہمارا پھر رہے ہیں یہ حال ہے مارا مثال مثال سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے سمجھنے کے لئے مثال اچھے شریف گھر کے ہیں ہمارا پھر رہے ہیں روڑوں پہ گھڑ کے کھا لیتے ہوئے سیڈٹا پھوک لیتے ہوئے بچیوں کے پیچھے سیڈیاں مال لیتے ہیں تو کیا لوگاں دیکھے کیا ہو لیں باپ جو گتہ اس کا نامبر شخص ہے اور یہ دیکھو کہ اولاد کسی نکلی بہترین امت کا ہمارا ٹائٹل ملا ہے تو وہ ٹائٹل ہمارے پاس نہیں رہا یہ حرکت ہے کرنے کے حد کیا ہو جاتے باپ نکال لیتا ہے گھر سے ایسی حرکت ہے کرنے پہ کئی کو رکھتا باپ تو ہم اللہ تعالیٰ بھی ہم کو نکال دیا ہے خیر امت سے ہم کو نکل گئے اللہ تعالیٰ نہ نکال ہم کو نکل گئے کنڈیشنز یہ تھی کنڈیشنز ہم کولیفائی نہیں کرے نکل گئے ہم جانور کی زندگی جی رہیں اور جانوروں سے بتر زندگی جی رہیں جانور تو بھی اچھے اگر یہ ٹائٹل لگ کر نہیں یہ ٹائٹل ہے تو تو پھر ہم وہ ہے جس کی ذکر موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے جس کی تمنا موسیٰ علیہ السلام بھی کر رہے توریت میں بھی ذکر ہے قرآن میں بھی ذکر ہے حدیثوں میں بھی ذکر کنٹو خیراہ امت کا یہ بہت ایمپورٹن بات ہے تو اب نعمتیں ملی ہے تو نعمتوں کا شکر کیسا ہوگا سب سے بڑی نعمت کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اپنی پہچان بھی عطا فرمائی اللہ نے تمام نعمتیں مکمل کر دیا نے ہمیں اپنا منشاہ دیا دین دیا اللہ تعالیٰ نے خوران دیا رب کی پہچان ملی ہم جانتے ہیں ہمارے رب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب کی پہچان ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام اللہ کا منشاہ ملا دین ملا دین کی فہم ملی سمجھ بوجھ ملی اور اس کے بعد تمام یہ بڑی بڑی نعمتیں تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب اس کا حساس ہونا یہ نعمت ہے نعمتوں کا حساس ہونا شکر ہونا کون حساس سکتا جو ایمان والا ہے تو اس کو جو ہے نا اولیاء اللہ فرماتے ہیں علم ہونا پہلے نعمتوں کے بارے میں نعمتوں کے بارے میں یہ نعمت ہے اور اللہ کی طرف سے یہ جاننا نعمت پہلے سمجھنا ہم امت ہے بہتین امت ہے ہم جہالت پہ جی رہے ہیں ہم کیا ہے ماں کو نعمال ہو ہم دیکھو بھئی ایک بندہ ہے کروڑ پتی ہے خود رکشہ چلا رہا ہوں بھیک مگرہ لوگ کے ذام میں دس روپے دے دو ایک روپے دے دو سمجھے خالتوں صاحب دو روپے دے دو پر رہا کروڑ پتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس کی جائزت ہے جائل ہے نا جائل ہے اس کو پتہ ہی نہیں اس کے پاس بینک بالا سے اس کو پتہ ہی نہیں اس کے ایک رہا ہے وہ علم آنا تو علم پہلے علم ہونا نعمت کے بارے میں علم ہونا اور علم کے ساتھ یہ ہونا کہ یہ نعمت کس کی طرف سے میری رب کی طرف سے یہ پہلے علم ہونا کب یہ شکر کا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی requirement ہے حلی اللہ کے پاس پہلے علم ہونا نعمت کے بارے میں کہ نعمت کو جانے اور یہ نعمت کو جان کے یہ یقین کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے دوسرا کیا ہونا علم کے بعد حال ہونا حال کیا ہے اب وہ نعمت کو جب جان لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس کے دل میں خوشی ہے نعمت کا حساس ہے کسی کو دو لاکھ روپے دیتا کیسا مست ہو جاتا دو لاکھ روپے ہے بلکہ کیسا مست ہو جاتا اس کا دل پونے آتا کیوں مجھے اس کو دو لاکھ کی جو خوشی ملی وہ کیا ہے اس کے دل میں وہ نعمت دو لاکھ وہ دو لاکھ کو جانتا ہے علم ہے اس کے پاس اور اس کا حال ہے یعنی گول میڈل کا احساس ہے دو لاکھ کا عزاز ہے کنتو خیرہ امت کا عزاز نہیں ہے کتنا یہ جہالت ہے کیونکہ علم یہ ہے پہلا کیا علم نعمت کا علم ہونا شکر ادا کرنے کے لئے اور دوسرا حال ہونا یعنی خوشی ہونا احساس ہونا پھر تیسرا کیا ہے عمل عمل کیا ہے نعمت کو جو بندہ جان گیا اور نعمت کا جس کے بعد حال آ گیا اب عمل کیا ہوگا اب اللہ کی مردی سے استعمال کرنا وہ نعمت جو یہ تین چیز کرا وہ شکر ادا کرنے والا ہے وہ شکر یہ اللہ تعالی شکر ہے بلکے بٹے بازی کر رہے ہیں نہیں یہ تین چیزیں ہونا نعمت کے بارے میں علم ہونا اور علم ہونا اور کیا ہونا یہ اللہ کی طرف سے سمجھنا پھر حال ہونا حال کیا ہونا خوشی ہونا احساس ہونا نعمت کا پھر کیا عمل کرنا عمل کیا کرنا وہ نعمت کو اللہ کی مردی کے تحت استعمال کرنا ایک نبی گزر رہے تھے ٹیم ہو گیا ایک واقعہ اور گول تھا ایک نبی گزر رہے تھے پتھر ہو رہا تھا پتھر کے پانی جا رہا تھا اللہ کے نبی جانتے پتھر ہو رہا ہے ہم دیکھے تو پانی جا رہا ہوں تو اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رہا ہے تو انہوں نے بولا اللہ کا وعدہ ہے کہ جہانم کا جو ایندھن ہے وہ انسان اور پتھر ہے ایندھن مطلب جس سے جہانم کی آگ جلے گی اسٹو جلانا ہے تو گیاس جلی گیاس سے اسٹو جلتا یا لکڑیاں لگا ہے تو آگ جلتی تو جہانم جو جل رہی ہے اس کے لئے فیول کیا ہے ایندھن ملتے ہیں فیول کیا ہے اس کا وہاں کا جو فیول ہے وہ فیول ہے انسان اور پتھر وہ جہانم کی جو آگ جلنی ہے وہ کسے جلنی ہے انسانوں سے اور پتھر سے جلنی ہے تو انہوں نے بولا پتھر جلنا ہے میں بھی اس کا اندھن ہوں اس کو احساس ہے پتھر کو پتھر اشرف المخلوقات نہیں ہے میں اس کو رو رہا ہوں پتھر رو رہا تو اللہ کے نبی نے دعا کیا اس کو جہانم میں نہیں دال احساس ہوا رویا تو دعا ملی نہ تو اللہ تعالی نے وحی بیجی ہم نے آپ کی دعا کھول گی اس کو ہم جہانم میں نہیں دالیں یہ ایندن نہیں بنے گا اس کو خوش قبری تنا دی کہ اللہ نے جو انا دیری دعا خبل کر لیے تو جہانم میں نہیں جائے گا اب نہیں رو چلے گے جا کے کام قرار کر کے واپس آئے تھا پھر رو رہا ابھی جہانم سے نکل گیا وحی مل گئی اللہ کا مات ہوا ہے تو جہانم میں نہیں جائے گا اسے آپ کیوں رو رہا بلنا آپ خوشی سے رو رہا ہوں جہانم میں نہیں جاتا بلکے اس کو شکر عدا کر رہا ہوں شکر عدا کرنے کے لیے رو رہا پتھر جہانم میں نہیں گیا بلکے رو رہا ہوں شکر عدا کر گے اللہ کا احساس ہے وہ نیمت کا ہم آپ کو کچھ بھی احساس نہیں ہے کن تو خیر آمدہ کن تو کچھ کیا ہوں پیسے دیتے تو ہاں پیسے تو ملکت اچھا ہوگئے پیسے ہوگا ایسا تھے مارک یہ کیا ہے جہان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ اکے تو کیا کرنا ہے نیکی کی دعوت دینا ہے گرائی سے روکنا ہے ایمان نے کہا رہا ہے ایمان کا ذریعہ کہ ہے لا اداعی اللہ وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے ساتھ ہی اپنے بات کو ختم کر اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کھا گیا سنا گیا ملکی توفیق اتا فرما ہر دوکرم نے اخلاص اتا فرمایے سے خبر ہمالے اس میں جو غلقی اسے معافت ماتے باستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسلم جا آئیوہ اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم تسلیمہ اللہ علیہ وسلم رحمت ورحمت ورحمت ورحمت